اتر پردیس میں یونانی ڈیریکٹریٹ کو پروفیسر عبدالوحی صاحب کی شکل میں ایک نیا ڈیریکٹر ملا جھارگھنڈ میں آئیوش ڈاکٹروں کے لیے سیوچو کی دو سو اکیاون سیٹ پر باہری نکالی گئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر زاہد اقبال اپنوں کی خدمت میں یونانی سسٹم کا اکیلا اور پہلا نیوز پورٹل آج سے نشر کیا جا رہا ہے جو انشاءاللہ ہر سنیچر کو ساڑھے پانچ بجے ریلے ہوا کرے گا یونی پریس نیوز پورٹل کا مقصد یہ ہے کہ پورے انڈیا میں یونانی سسٹم کا یونانی سسٹم میں کیا کیا اپڈیٹس ہیں ہر سٹوڈنٹس، کالیج، فیکلٹیز، ڈیپارٹمنٹ، نسی آئی سم آیوز منسٹری کے تعلق سے ہر لوگوں اور سٹوڈنٹ تک آسانی سے پہنچے اس کے لیے یونی پریس نے پورے انڈیا کے الگ الگ کالیج سے ایک ایک سٹوڈنٹ اور فیکلٹیز کو جوڑنے کی کوشش کی ہے تاکہ بروقت اپڈیٹ مل سکے اتر پردیس میں یونانی ڈیریکٹر کو پروفیسر عبدالوحی صاحب کی شکل میں ایک نیا ڈیریکٹر ملا ڈاکٹر شمیم ارشاد آزمی صدر شعبہ علم العدویہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ ان سے قبل ڈاکٹر محمد شکندر حیال صدقی صاحب اس عوضے پر فائز تھے جو کہ ایک تیس مئی دوہزار بائیس کو سبک دوش ہوئے انہوں نے برسوں یونانی کی خدمت کی ہے جس کے لئے یونانی دنیا مشکور رہے گی ڈاکٹر شمیم ارشاد آزمی صاحب نے بتایا کہ پروفیسر عبدالوحی صاحب اسٹیٹ یونانی میڈیکل کالیج پریاغ راج میں پرنسپل کے عہدے پر ہیں ان کو ڈاکٹر یونانی سرویسز کا ایڈیشنل چارج ملا ہے بیہار میں بتیس سو ستر آیوش ڈاکٹروں کی پرمانٹ بحالی دوہزار بیس میں آئی تھی جو اب تک اٹکی پڑی ہے اس بحالی میں چھ سو بہتر یونانی میڈیکل آفیسر کی شیڈ بھی شامل ہے معتبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس بحالی میں دو درجن سے زائد مقدمات ہوئے جس کی وجہ سے یہ بحالی مکمل نہ ہو سکی معلوم ہوا کہ ہیموپیتھے کی تنظیم نے سرکاری بحالی میں اپنی تیس پرسنٹ سیٹ کو بڑھا کر چھالیس پرسنٹ کرنے کی ڈیمانڈ رکھا ہے اور یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے اگر یہ مقدمہ وہ جیت جاتے ہیں تو یونانی ڈاکٹروں کی بیس پرسنٹ سیٹ بیس پرسنٹ سے گھٹ کر آٹھ پرسنٹ رہ جائے گی اس مقدمہ کی اگلی سنوائی دو اگست کو متوقع ہے امید ہے کہ دو اگست کے بعد بحالی کا پرسس عمل میں آ جائے گا جھارکھنڈ میں آئیوش ڈاکٹروں کی بحالی کے لیے سی اچو کی دو سو اکیون سیٹ پر بحالی نکالی گئی ہے جس کی آخری تاریخ سترہ جون دو ہزار بائیس تھی اس بحالی میں آئیورویت، یونانی اور ہمیوپیت کے لیے سیٹ کا ڈیشٹروبیشن نہیں کیا گیا ہے ایسے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ یونانی ڈاکٹروں کو اس بحالی میں پورا پورا حصہ نہ ملے جھارکھنڈ میں پہلے ہی سے آئیورویت اور ہمیوپیتھ والے کو 40-40% اور یونانی کو 20% سرکاری بحالی میں ملتی رہی ہے دستگیر احمد خان جو کہ اسٹیٹ تکمیلو تیب کالج لکھنو کے اسٹوڈنٹ ہیں اور تکمیلین اسٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے یہ اطلاع دی ہے اتر پردیس میں آئیورویت کالج میں انٹرنشپ کر رہے بچوں کا وظیفہ ساڑھے ساتھ ہزار سے بڑھا کر بارہ ہزار کر دیا گیا ہے اس کے لئے آئیورویت ندیشالے نے 14 جون 2022 کو ایک لیٹر بھی جاری کر دیا ہے یونانی اور ہمیوپیت کے ڈاکٹروں کے لئے اس کے ندیشالے سے اب تک کوئی ایسا لیٹر جاری نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کالجز میں طلبہ کا انٹرنشپ میں وظیفہ ساڑھے ساتھ ہزار ہی ہے 21 جون کو پوری دنیا یوگ دیوس مناتی ہے بیہر میں بھی اس کی تیاری زوروں پر ہے سواست بیواغ بیہر سرکار نے یوگ دیوس کو کامیاب بنانے کے لئے آئیورویت کالج پٹنا اور تیبی کالج پٹنا کے فیکلٹیز کو بڑی ذمہ داری سوپی ہے تیبیہ کالج پٹنا سے ڈاکٹر افسار حسین ڈاکٹر شمی مختر ڈاکٹر نفیس اقبال ڈاکٹر تنویر عالم ڈاکٹر رزی احمد ڈاکٹر منصور عالم ڈاکٹر فخر الحق کے علاوہ شہلال عالمگیر کو بھی بڑا کام سوپا گیا ہے اس کے لئے ریشیشن کرائے جا رہا ہے جس کا لنک نیچے ڈسکریشن میں مل جائے گا امرو جالا کے خبر کے مطابق انسی آئیس ایم نے ایر وید اور یونانی کالج کے ایر وید اور یونانی کالج سے سترہ جون تک ڈاٹا مانگا ہے یہ اس کا روٹین ورک ہے لیکن اس بار پی سیلپ اور فارم سکسٹین بھی مانگا گیا ہے ایسے میں خاص کر پرائیوٹ کالج کو دکت آ سکتی ہے جو انسی آئیس ایم کے مابڈن کے مطابق فیکلٹیز کو پیمنٹ نہیں کرتے ایسے میں ساری انفارمیشن اپلوڈ نہ ہونے کی صورت میں کالج کے ماناتہ کو رد کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ تیبی کالج میں چار جون کو فریشر پارٹی اورگنائز کی گئی جس میں امام صدیق کو میسٹر فریشر اور نرگس پروین کو میس فریشر چنا گیا سام میں پروفیسر تبریز اخترلاری صاحب پرینسپل گورنمنٹ تیبی کالج پٹنا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی